موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے گیارہ اگل دو ہزار تئیس تو ہمارے ساتھ شاہ حسن آواز ٹو کے جو ہیں پروجیکٹ کارڈینیٹر موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے جی اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ علیکم اسلام سر اپنی پروجیکٹ کے حوالے سے میں بتائیے گا یہ کیا کیا پاکستان میں ہے یا صرف سرگودہ بسیقلی کے پی ڈسٹرک پروجینس اور پنجاب پروجینس میں یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ فیز ون میں یہ بیس دسٹرک میں امپلیمنٹ ہو رہا تھا اور فیز ٹو میں یہ پندر دسٹرک میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے جس میں ایک سرگودہ دسٹرک پر شامل ہے اواز ٹو کا بسک مقصد یہ ہے کہ جو ویمن رائٹس ہے اور پی و دیز کے جو رائٹس ہیں مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کی پروموشن ہے اور ان کے جو نا رائٹس کی پروٹیکشن ہے تو اس حوالے سے آج سوشل ویلپیر کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام منقض کیا مائنورٹی ڈے کے حوالے سے اس پروگرام کو بسیکلی منانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جینہ کا جو فرمان ہے اس کو اجاگر کر لیں اور لوگوں کو جو نا مساوات اور جسٹس پیس کے جو نا ایک میسج دے دیں اور میرے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے مساجد میں اپنے مندروں میں اور اپنے چرچز میں جا کے ایک پیس اور جسٹس کے پیغام پہنچا دیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ مائنورٹی کی نمائندگی کر رہے تھے مظر اسلام صاحب تو ان سے گفتگو کرتے ہیں آج کے جو قومی دن ہے منایا جا رہا ہے مائنورٹی کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں خداون یسو مسیح کے نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سلام کرتا ہوں تو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی چناح گیارہ اگست انیس سو سنتالس کو جو ان کا دستور ساز اسمبلی سے خطاب تھا کہ آپ تمام آزاد لوگ ہیں آپ اپنے عبادت گاہوں میں اپنے مندروں میں مساجد میں چرچز میں آزادی سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقلیتوں کے لیے ایک بڑا استحقاق ہے بانی پاکستان کے خطاب کا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پر غور کرے تو ان کے کانٹیکسٹ میں شاید یہ بات تھی کہ پاکستان جب مارز وجود میں آ رہا ہے تو اس میں بہت سارے انتہا پسند اور شر پسند لوگ ہیں تو اس لیے انہوں نے اس بات کو پہلے ہی پاکستان کے وجود سے جو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام برابر کے شہری ہیں انکلوسیو جب ہم ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں تو تمام اقلیتیں جو ہیں وہ برابر کے شہری ہیں اور ریاست جو ہے ایک ماں کے طور پر تمام بچوں کو برابر کے حقوق دے تو بتور مسیحی رہنماء ایک اقلیتی لیڈر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اقلیتوں کو برابر کے شہری بلکہ انہیں پاکستانی کی نظر سے دیکھیں اور انہیں برابر کے حقوق دیں ہم مائنورٹی کا عالمی دن منا رہے ہیں دوہزار تئیس گیارہ اگس تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ سوشل ویلفر کی ڈپارٹمنٹ کی ڈیپٹی ڈیریکٹر موجود ہے میڈن سالا ان سے گفتگو کرتے ہیں ہم روح جی تینکیو سو مچ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ بھی ایک ریاستی ادارہ ہے اور ریاست کا سپریم فرض ہے کہ وہ اپنی دماغ مسئلیتوں کی افادت کرے سرگودہ میں بھی پمام جتے بھی ہمارے اکلیتی نماز ہیں ہندو برادی سے ہمارے کرسل برادی سے پارسی برادی سے ان سب کو اکٹھا کیا گیا تاکہ بیسیکلی دن مرانے کا مہین مصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جائیں آپ سب سے جانتے ہیں کہ پاکستان مرانے میں بہت سے اکلیتی برادی کے بہت اہم امپورٹنٹ کردار تھا تو اور ابھی بھی ایک سیسا نیشن بیلڈنگ میں گردار ہی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی چیز کا کوئی بھی پرکارے مخصون ہوئے ہیں جو پرائیوٹ جگہ پر جانتے ہیں جو پرائیوٹ جگہ پر جانتے ہیں گورنمنٹ سرکاری جانتے ہیں اکلیتوں کے پر رپریزنٹیشن کے لیے باکاعدہ سے گورنمنٹ بہتری کیلئے انیشیٹیو لیتی رہتی ہیں لیکن آج کا دن منانے کا مقصد صرف لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے کہ ایک لیے جو ہوا ہمارا حصہ ہے اور میلجول کے یہ جو ڈیفرینسیس بل کے یہ خوشوں سے بھول بلتا ہے اور جس کا نم پاکستان جی بہت بہت شکریہ یہ تھی ڈپٹی ڈاریکٹر سوشل ویل فیر ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے خیالات کا احساس کر رہی تھی اقلیتوں کے عالمی دن کے حوالے سے تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مزید مہمان بھی موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں سناور بالم صاحب ہیں یہ یہاں پہ جو ہیں وہ سرگرم کارکون ہیں مخلی ویل فیر کے ساتھ جو ہے وہ یہ برکی بھی کرتے ہیں اور جو ہے مائنورٹی کی جو ہے وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں یہاں پہ عدالتی کاروائی وغیرہ اس سلسلے میں بھی سپورٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب آج کی دن کے حوالے سے بتائیے جی آج کا دن جو ہے جیسے کہ قائد عظم محمد علی جناح صاحب نے اپنی پہلی دستور ساز اسمبلی میں اقلیتی اور مائنورٹی جتنی بھی کمیونٹیز نے ان کے لیے ایک یادگار تقریر کی تھی جس میں انہوں نے مائنورٹیز کے حکومت کے بارے میں اور مساوی شہری اور میرے جو بھائی ہیں مائنورٹی ریلیٹیڈ انہوں نے کافی الیبیریٹ کر دی ہے اس دن کی امپورٹنس کا بس یہ سمپل ہے کہ پاکستان میں کانسٹیوٹنل ڈائیڈ سب کے ہیں مائنورٹیز کو بھی دیئے میں ہیں تو کسی قسم کی کمی نہیں ہے یہ کہا ہے کہ آپ ہنگر کے لیے میں سربودہ کے ہر دل عزیز جپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر شوہی بلی صاحب کیونکہ عوامی جپٹی کمیشنر ہے جن کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھولے رہتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سامنیت رہتا ہوں ہمارے عوامر ایبل عوامی جپٹی کمیشنر صاحب ان کا پہل دن سے شکر بہتاد ہوں کہ انہوں نے جو عقلی کی دن ہے اس کو اتنے جو سے جلدے سے منانے کے لیے یا تصریف لائیں میں اپنے حتاب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ ایک منٹ جو ریاست علی فروجی صاحب ہے وہ آ کے دین اسلام کیونکہ سارے مظاہر جہاں پر اکٹھ ہیں اور مائنورٹی سے بھی مائنورٹی ہوگی اور مچاروں کے میں بیٹھیں ہم سب کو گردم کرتا ہوں اور آج جو ہمارے جنڈے کا ایک ریبیزانٹیشن ہے کہ گرین اور وائٹ آج اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں جتنا ہر طبقے کے لیے ہر حقوق کا خیار رکھا جائے گا اور خاص طور پر مائنورٹی اس کو بھی ایکول ایجائیت دیئے گا اور آج کے لیے کہ ہم سب نے اس ملک کی پرکی کے لیے مل کے کچھ مائنورٹی کی حقوق کی آواز بلند کرنے میں سناور بالم صاحب کا ایک نام ہے سرگوردہ میں اور ان کو جو ہے وہ آج کے دن ایوارڈ دیا گیا اس حوالے سن سے جانتے ہیں جی بہت شکریہ میں آج سب سے پہلے تو شکریہ دا کروں گا ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کا اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ دا کروں گا این ایر ایس پی کے جو ہمارے پروجیک کواڈینیٹر ہیں آواز بلند کر رہے ہیں سرگوردہ میں شاہ حسن صاحب جن کی بدولت مجھے یہ آوارڈ ملیا جنہوں نے میری مائنورٹیس کے رائٹس کی پروٹیکشن کے حوالے سے میرے کام کس رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ دا کروں گا گورنمنٹ آف پنجاب کا میں شکریہ دا کروں گا آواز بلند پروجیکٹ والوں کا جنہوں نے مائنورٹیس کے حوالے سے جو ہے ریکنیشن کے طور پر مجھے یہ آوارڈ دیا میں انتہائی خوش ہوں کہ سرگوردہ میں اقلی تھی دین کے موقع پر جو لوگوں کو ریکنیشن کے طور پر اپیسیشن کے طور پر آوارڈ دیا جاتا ہے تو سرکاری سطح پر یہ دیا گیا میں اس کے نہایت مشکور ہوں ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کا اور تمام مسلم کمیونٹی کا شکریہ جی ناظرین اس کے ساتھ ہی این این ٹوئنٹی فور نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجئے موسیقی